اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو می چینل امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے ویوورز میرا آج کا ٹاپک حاملہ عورتوں کے لیے بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہے میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے گورا بچہ پیدا کرنے کے لیے کیا کھانا چاہیے حاملہ عورت کے لیے پریگنٹ ہونا لاتا رہا کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایکسائٹیڈ بھی ہوتی ہے نہ صرف حاملہ عورت بلکہ اس کی پوری فیملی خوش ہوتی ہے لیکن خوش ہونے کے ساتھ ساتھ ہر حاملہ عورت چاہتی ہے کہ وہ ہر وہ کام کرے جس سے اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کی گروت ہچے سے ہو اور اس کے خاندان کی ایکسپیرینس لیڈیز اس کو مشورے دیتی ہیں کہ حمل میں یہ چیزیں کھاؤ یا ان چیزوں سے پرہیز کرو حاملہ عورت چاہتی ہے کہ اس کے بچے کی گروت کے ساتھ ساتھ ست کا بچہ ذہین اور خوبصورت بھی ہو ویورز ویسے تو بچے کی شکل و شپاحت والدین سے ملنے والے جینز پر ہوتی ہے لیکن یہ بھی سچ ہے بچے کی گروت ستر فیصد تک ماں کے رہن سن اور خلاق پر ڈپینڈ کرتی ہے تو اس لیے حاملہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہیلتھی ڈائیٹ کے استعمال کرے آج میں آپ کو پانچ ایسی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گی جن کے استعمال سے آپ کا بچہ انشاءاللہ دودھ کی طرح گورا چٹا پیدا ہوگا نہ صرف گورا چٹا ہوگا بلکہ ان چیزوں کے استعمال سے بچے کی نیشن ماں بھی اچھی ہوگی اور ماں کی صحت بھی بنے گی تو پھر اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر حاملہ عورت چاہتی ہے کہ اس کا بچہ گورا چٹا ہو تو اس کو چاہیے کہ پورے نومہ رزانہ ایک اور ان ضرور کھائے کیونکہ اورنجز ویٹامین سی سے برپور ہوتے ہیں جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ویٹامین سی ہماری سکن کے لیے بہت ضروری ہے اس لیے اگر حاملہ عورت پوری پرگنینسی میں اورنجز کھائے گی تو اس کا بچہ خوبصورت پیدا ہوگا بلکہ ماں کی سکن بھی گلو کرے گی اور اس کے علاوہ اورنجز میں 90 فیصہ پانی ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ڈی ہائیڈرشن بھی نہیں ہوگی پرگنینسی کے دوران بادام ضرور کھائیں کیونکہ باداموں میں کیلشیوم، مگنیشیوم، پروٹین، ویٹامین ای اور فائبر ہوتا ہے اس لیے پرگنین لیڈی کو چاہیے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے پانچ بادام بگو کا رکھ دے اور صبح ان باداموں کو کھا لے کیلشیوم، مگنیشیوم بچے کی ہڈیوں کی گروت کے لیے ضروری ہے جبکہ بردین بچے کی گروت کے لیے ضروری ہے اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ ذہین اور خوبصورت ہو تو پھر بادام ضرور کھائیں حاملہ عورت کو چاہیے کہ پرگنینسی میں تازہ ناریل کھائے اور ناریل کا پانی پیئے اس سے بچہ گورا ہوگا اس کے علاوہ پانی کی کمی نہیں ہوگی کچھ عورتوں کو حمل میں سینے کی جلن کا پرابلم ہوتا ہے اگر آپ حمل میں ناریل کا پانی پیئیں گی تو آپ کو سینے کی جلن کے مسئلے سے نجات مل جائے گی حمل کے دولان حاملہ عورت کو روزانہ دو ابلے انڈے کھانے چاہیے خاص طور پر انڈوں کا سفید حصہ ضرور کھائیں کیونکہ اس سے آپ کے بچے کا رنگ گورا ہوگا اور اس کے علاوہ انڈوں میں پوروٹین بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے جو کہ بچے کی آورال ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے حمل میں روزانہ راک کو ایک گلاس نیم گرم دودھ کا پیئیں اس سے ایک تو آپ کو نیند بہت اچھی آئے گی دوسرا اس سے آپ کا بچہ دودھ کی طرح سفید ہو جائے گیا اس کے علاوہ دودھ میں وٹیمین ڈی ہوتا ہے جو کہ بچے کی ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور ماں کی ہڈیوں کو بھی مضبوطی دیتا ہے تو یہ تھے کچھ فورس حمل میں جن کے استعمال سے نہ صرف آپ کا بچہ خوبصورت پیدا ہوگا بلکہ صحت مند اور تندرس بھی ہوگا اور آپ بھی ہیلڈی اور نارمل پریگننسی کو انجوائے کر سکیں گی تو پھر کیسی لگی میری آج کی ویڈیو گورا بچہ پیدا کرنے کے لیے کیا کھانا چاہیے اس کا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر بھی کر دیں سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور اگر اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی کوسٹن آپ کے مائن میں ہو تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو وزر کر سکتے ہیں پھر ملیں گے ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ